مارٹن لوتھر کنگ جونئر ڈے امریکہ میں ایک قومی تاتیل ہے اس دن کو مارٹن لوتھر کنگ جونئر کے یوم پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے یہ دن مارٹن لوتھر کنگ جونئر کی زندگی اور ان کی کامیابیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے وہ شہری حقوق کے ایک باثر دائی رہنما تھے جنہوں نے سب سے کم عمر میں آمن کا نوبل انام حاصل کیا اس سال بھی پچھلے سالوں کی طرح احمدیہ مسلم کمیونٹی یو ایس اے کی مختلف مجالس نے مارٹن لوتھر کنگ جونئر کی تقریبات میں حصہ لیا سولہ جنوری دوہزار سترہ کو احمدیہ مسلم کمیونٹی میامی نے اس سلسلے میں منعقد ہونے والی ایک پریڈ میں حصہ لیا اس موقع پر مرد و خواتین اور بچے بھی موجود تھے احمدیہ مسلم کمیونٹی لوس انجلس نے مارٹن لوتھر کنگ جونئر سے متعلق ایک پرگرام میں جو ایک چرچ میں منعقد ہوا اس میں حصہ لیا جماعت کے ممبران نے کانگریس وومن ریپرزنٹیف گریس نیپولی ٹینو سے ملاقات کی ممبران کو پولیس چیف جناب ڈیف فاکر آف ویسٹ کووینہ سے ملاقات کا بھی موقع ملا ان ملاقاتوں کے ذریعے یہ پیغام پہنچانے کا بھی موقع ملا کہ اگرچہ مارٹن لوتھر کنگ جونئر کی تحریک اپنے وقت میں انقلابی تھی مگر اسلام نے نسلی برابری کے بنیادی حصول آج سے پندرہ سو سال پہلے بیان کر دیئے تھے دورہم ہیبیٹیٹ نے مارٹن لوتھر کنگ جونئر کی زندگی اور ان کی تحریک کو یاد کرنے کے لیے ایک بین المذاہب تقریب کا انعقاد کیا جس موقع پر آر ٹی پی چپٹر آف احمدیہ مسلم کمیونٹی اور دیوک وائز فور انٹر فیت ایکشن جمع ہوئے ہادی موسک ہیریس برگ میں بھی مارٹن لوتھر کنگ جونئر ڈے کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اس میں مختلف مذاہب اور مختلف کلچرز کے نمائندے موجود تھے اور انہوں نے کمیونٹی سروس میں حصہ لیا بنیادی طور پر یہی وہ پیغام ہے جو کہ ڈاکٹر کنگ کا خواب تھا کہ ساری انسانیت پہچانے اور یہی وہ پیغام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے ہمیں دیا شیلہ احمد ایم ٹی ای نیوز یو ایس اے